بڑی خبار ٹی ایم سی ودایق ہمائیو کبیر کی بگڑی زمان ترنمول کانگریس کے ودایق انہوں نے کہا تم ستر فیزدی ہو اور ہم تیس فیزدی ہیں ہندوؤں کو بھاگی ریتی ندی میں بہانے کی دھمکی دی ہے ٹی ایم سی ودایق ہمائیو کبیر نے بھاگی ریتی میں اگر نہیں بہایا تو میں راج نیتی چھوڑ دوں گا ترنمول کانگریس کے ودایق کا یہ بیان ہے ترنمول کانگریس کے ودایق ہمائیو کبیر کی چنوٹی تم ستر فیزدی ہو ہم تیس فیزدی ہیں ہندوؤں کو بھاگی ریتی ندی میں بہانے کی دھمکی دی بھاگی ریتی میں نہیں بہایا تو میں راج نیتی چھوڑ دوں گا موسیقی رینک دیتہ مارے ساتھ لائیو جڑ رہے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ رینک کھلے عام چنوٹی ریلی میں چنوٹی پرچار کے دوران جن سبھا کے دوران ٹی ایم سی یعنی ترنمول کانگریس کا ودایق یہ دھمکی دے رہا ہے اور سامپردائی کارڈ کھیل رہا ہے جہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیس فیزدی ہیں تم ستر فیزدی ہو میں راج نیتی چھوڑ دوں گا اگر بھاگی رتی میں نئی بہا دیا ظاہر سی بات ہے مطلب اس کا جیت خار سے ہے لیکن جو بیان ہے وہ کافی اتیجنا سے بھرا ہوا ہے کسی نے شکایت کی کسی کا اعتراض سامنے آیا اب تک ایک دن میں دیکھیں تیسری چنان کا چناؤں ہونے جا رہا ہے اور اسی چناؤں میں مشید آباد کا چناؤں بھی ہے اور اسی مشید آباد میں سے یہ ویڈیو بائرل ہوا ہے جو ویڈیو سامنے آیا ہے سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو فیل شکتا ہے اور اس کے بعد سے ایک سوال آ رہا ہے کہ حمایان کبیر کے طرف سے اس طریقے کا بیان کیوں دیا گیا ایک طرف مشید آباد میں جب پبلک میٹنگ کو ایڈریس کر رہے تھے حمایان کو بھی اسی ٹائم میں اس طریقے کا بیان دیا گیا ہے ایسا کہا جا رہا ہے مگر پی ایم سی کے طرف سے کہا جا رہا ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ جو ویڈیو سوشل میڈیا میں ویڈل ہوا ہے یہ ویڈیو میں ہمایان کو بھی نہیں ہے مگر جو کرمشنی چل رہا تھا وہ چینوں مول کا ہی کرمشنی چل رہا تھا یہ اس ویڈیو میں کون ہے اور کس طرف سے اس طریقے کا بیان دیا گیا ہے کون اس طریقے کا بیان دیا ہے اگر ہمایان کبیر کے طرف سے دیا گیا ہے تو اس کے اوپر تی ایم سی ایکشن لے گا ایسا تی ایم سی کا سکر رہا ہے مگر تی ایم سی کا طرف سے اوفیشیل کوئی سکیٹ میں نہیں دیا گیا دوسرے طرف ہمایان کبیر اگر ہوگا تو یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہمایان کبیر کے طرف سے جس طریقے کا بیان دیا گیا ہے جیسا کہ بی جے پی کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمایان کبیر پہلے بھی اس طریقے کا بیوادیت بیان دیا ہے اور صرف مشیدہ باد نہیں مشیدہ باد مالا اسی جگہ میں جب ہمایان کبیر کے طرف سے پابلک میٹنگ کو ایڈرک کیا جاتا ہے اسی ٹائم میں وہ اس طریقے کا بیان دیتا ہے اس لئے ٹائم بھی ہمایان کبیر کے طرف سے اس طریقے کا بیان دیا گیا ہے اور ابھی بھی بی جے پی کے طرف سے اس بار میں کیا ایکشن لیا جائے گا اس نے نظر رہے گا کیونکہ ایک طرف یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس میں دکھا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کے سکر پہلے یہ 70% 30% کا بات ہمایان کبیر کے طرف سے کیا گیا ہے یا یہ ویڈیو میں رہنے والا جو سپیچ دے رہا ہے ان کے طرف سے جو کہا گیا ہے اس کو لے کر جو چرچہ وہ چرچہ بینگول میں چل رہا ہے پولیٹکس بھی چل رہا ہے کیونکہ یہ ٹائم سی کا ایک سوا تھا اس سوا سے اگر ہمایان کبیر ٹائم سی کا کہنے کے مطابق اگر ہمایان کبیر بھی نہیں ہوتا تو دوسرا کوئی لیڈر ہوگا تو کون لیڈر ایک اپوزیشن پارٹیس کے لیے ایک مددہ ہونے والا ہے ایسا بول سکتے ہیں رہنے کے سطحیقے کا بیان جب آتا ہے جب سامپرطائق طور پر اکسانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا سمجھا جائے ترنمول کانگریس وہاں پر اپنی زمین کھو رہی ہے کیونکہ وپکشے گڑ بندن ہے اس کی طرف سے اتر پردیش میں ایک بیان آیا کہ ووٹ جہاد کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر بیان آ رہا ہے ستر اور تیس کا آکڑا ہے ہم بھاگیرتی میں بہا دیں گے تو ٹی ایم سی یا ہمائیو کبیر کیا ان کو لگ رہا ہے کہ زمین کھسک رہی ہے لہٰذا اس طرح سے کمینل کارڈ کھیل رہے ہیں ایک دمی یہی سوالی آتا ہے کیا موشید آباد میں ترنمول کانگریس کا زمین کھسک رہا ہے یہ سوالی اٹھ رہا ہے کیونکہ جس طرح کا بیان ہمائیو کبیر کے طرف سے دیا گیا ہے اس کو لے کر دکھا جا رہا ہے کہ 70% 30% کمینل کارڈ کا بات کیا جا رہا تھا جو پرسنٹیج ہے وہ پرسنٹیج ہے تب ہوتا ہے جب ان کو لگتا ہے کہ وہ پرسنٹیج زیادہ سے زیادہ پرسنٹیج کا بھوٹ ان کے اوپر نہیں آئے گا مگر یہ جو ڈرہا دھمکانے کا بات سامنے آ رہا ہے جب ایم سی لاغو ہے تب اسی ٹائم میں پبلک میٹنگ سے کس طریقے سے ایسا دھمکی دیا جا رہا کہ دو گھنٹے کے اندر بھاگی رہتی ندی میں بہر رہیں گے اس کو لے کر جو اپوزیشن پارٹی سے ان کے طرح سے ایکشن لیا جا سکتا ہے بی جے پی اس بات کو لے کر ایک مددہ تیار کرے گا اور بول سکتے کہ موشید آباد جس موشید آباد میں کچھ دن بعد تسریج جنران کا چورا ہونے والا ہے اور اسی جگہ سے اس طریقے کا بیان آنا بی جے پی کے لیے اس چناؤں میں کسی چناؤں میں موشید آباد میں ایک پرچار کرنے کا ایک مددہ ہو سکتا ہے یہ بات اور ہمائن صبیر اس کے پہلے بھی ہمائن صبیر کے طرف سے جس طریقے کا بیبادی دویان سامنے دیا گیا تھا اس کو لے کر بھی بار بار سے بی جے پی حملہ وار ہوئے سے ابھی دیکھنا ہے اس بیان کو لے کر ٹی ایم سٹو پر پھر سے اس طریقے سے حملہ بولتا ہے بھی جب دیکھتے ہیں کب تک ممتہ ونر جی اس بیان کے بارے میں کچھ کہتی ہیں یا پھر خاموش رہتی ہیں اور شکریہ